اکھلیس یادب کے پی ارکا چاچا کے نام سے مسہور اوم پرکاس راجبھر آخر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ انہیں اکھلیس یادب کی طرف سے اب طلاق کا انتجار ہے اکھلیس یادب جب چاہے انہیں طلاق دے دیں لیکن وہ اپنی طرف سے طلاق کی کوئی پہل نہیں کریں گے اوم پرکاس راجبھر نے کیوں کہا کہ اکھلیس یادب کو صرف مسلمان اور یادب ہی دکھتے ہیں اون پرکاس راجبھر نے ایسا بھی کیوں کہا کہ اخلیت سیادہ مجھے اور میری پارٹی کو گٹھ بندر میں لگاتار اگنور کر رہے ہیں آجم گٹھ میں ہوئے اوب چناؤ کو لے کر اون پرکاس راجبھر نے کہا میں تو دین رات آجم گٹھ میں سماجبادی پارٹی کو امنوار کو جیتانے کے لیے ڈٹا رہا لیکن وہ یعنی کی اخلیت سیادہ لکھنو میں ایسی کا ہوا کھا رہے تھے اگر چناؤ کے میدان میں کمانڈر ہی نہیں ہوگا تو چناؤ کیسے جیتیں گے ایسے میں سوال اٹھنا لاجمی ہے کہ جب سے سماجبادی پارٹی کے پرموخ اخلیت سیادہ بنے ہیں اس پارٹی کا کسی آنے پارٹی اسے گٹھ بندن کیوں نہیں ٹک پا رہا ہے اون پرکاس راجبھر کی نادارگی کی وجہ کیا ہے کیا وہیں پھر سے بھاجپا کے ساتھ گٹھ بندن کرنے والے ہیں کیا چناؤ کے دوران یہ ہوگی آجیت نیچ کو پانی پی پی کر کچھنے والے راجبھر کو پھر سے ان کی کاریسیلی پسند آنے لگی ہے اس طرح کے سوال کیوں اٹھنے لگے ہیں اے ہم آپ کو آگے بتائیں گے نمسکار میرا نام ہے پریتو ساہی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنتا جگسن یاد ہوگا آپ کو اس سال ہوئے اتر پردیس بھیانسوا چناؤں سے پہلے اخلیت سے آدب نے اون پرکاس راجبھر کی سوہیل دیو بھارتی سماج پارٹی جین چودھری کی راشتیے لوک دل کسب دیو مورے کی مہان دل اور سیپال آدب کی پردیسیل سماج پارٹی سے گٹھوندن کیا تھا اس دوران اون پرکاس راجبھر نے بھارتی جنتا پارٹی اور ریوگی آجیت نات پر جم کر حملہ بولا تھا ایک سمائے ایسا لگ رہا تھا کہ اخلیت سے آدب کے پچھلے گٹھوندن کی طرح اس بار ایسا نہیں ہوگا کہ انہیں کوئی ساتھ ہی بیچ مزہار میں پھر سے چھوڑ کر جائے گا آجم گھٹ میں ہوئے ایک چناؤ کے دوران سماج پارٹی کے طرف سے کھڑے اندبار کو ہیتانے کے لیے اون پرکاس راجبھر دین ورات آجم گھٹ میں بیٹھے رہے لیکن پھر پچھلے کچھ دلوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ اون پرکاس راجبھر کہنے لگے ہیں اخلیت سے آدب ہم کو بہت اگنور کرتے ہیں انہیں صرف یادو اور مسلمانوں کی ہی فکر ہے ایسے میں ہم کرے تو کرے کیا اخلیت سے آدب گھٹ میں دھرم نہیں نبھا رہے ہیں ایسے میں تاریخ تو ایک ہاتھ سے بجے گی نہیں ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا راشپتی چناؤ سے پہلے اتر پردیس کا بھیپکش پوری طرح سے بکھڑ گیا ہے سکر بار کو انڈی اے کی راشپتی پت کی امیدوار دروپدی مربو لکھنو پہنچی تھی دروپدی مربو کے سممان میں مکہ منتری آواز پر ڈینر کا ایوجن بھی ہوا تھا یوگی آنیت ناچ کے ڈینر پارٹی میں سماجبادی پارٹی کے گھتواندن کے نیتہ اوپرگاس راجبار اور ان کے چاچہ سیفال یادب بھی پہنچے اس کے علاوہ آجن ستہ ڈل کے راجہ بھائیہ اور بہجن سماج پارٹی کے بیدھائے کمار سنکر سنگھ بھی پہنچے تھے اور ان سبھی نے انڈی اے راشپتی امیدوار دروپدی مربو کو اپنا سمرتھن دینے کا آوازہ بھی کیا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بات اسپسٹ ہو جاتا ہے کہ اکھلیس یادب کا ان کے چاچہ سیفال یادب اور گھتواندن میں ان کے ساتھ ہی اوپی راجبار سے کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا ہے جس طرح سے اوپرگاس راجبار اکھلیس یادب پر لگاتار گھتواندن میں اگنور کیا جانے کاروپ لگا رہے ہیں اس کے بعد سے یہ قیاس لگایا جا رہا ہے کہ اوپی راجبار پھر سے اپنا پالا بدلنے والے ہیں دراصل کچھ روز پہلے بپکشی پارٹی کے راشپتی کینڈیڈیٹ اس ون سینہ لکھنو آئے تھے ان کے ساتھ سماجبادی پارٹی کے ادھیکش اکھلیس یادب رالوڈ کے ادھیکش جائن چودھری اور آجم خان بھی پہنچے تھے لیکن بیرہان صحاب چناؤں مرگتواندن کے ساتھ ہی رہے اوپرکاس راجبار نہیں دیکھے اس کے بعد یہ سوال اٹھنا تو لاجمی ہی تھا میڈیا نے جب ان سے سوال پوچھا کہ گروبار کو ہوئے بپکش کے پریس کنفرنس میں اکھلیس یادب نے آپ کو کیوں نہیں بلایا تو اس کا جواب دیتے ہوئے راجبار نے کہا یہ تو اکھلیس یادب ہی بتائیں گے ہم کو پریس کنفرنس میں نہ بلا کر ان کی سوچ کا پتہ تو چلی گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے اب سوچ رہے ہیں لگتا ہے کہ اب اکھلیس یادب کو ہماری جرورت ہی نہیں ہے دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کے گٹھ بندر میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو راجبار بولے میں یہ نہیں بتا سکتا لیکن اکھلیس یادب ہی اس طرح سے کر رہے ہیں وہ اب بلکل ٹھیک نہیں ہے وہ لگاتار ہماری پارٹی کے گٹھ بندر کو اگنور کر رہے ہیں تین چار دن اور دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے اس کے بعد ہم بھی سوچیں گے کیا کرنا ہے کیا سیپال یادبیسون سنہ کو ووٹ کریں گے اس کا جواب دیتے ہوئے انہیں بڑے گستے میں کہا سو پرتیسط گارنٹی سے کہا سکتا ہوں کہ اکھلیس یادب کے کہنے پر بھی سیپال یادبیسون سنہ کو بلکل ہی ووٹ نہیں کریں گے اکھلیس یادب کا سیپال یادب کے پرتی کیا بیوہار ہے اس سے تو اتر پردیس کے اپنے دیش کے لوگ بھلی بھاتی پرچیت ہے آگے انہوں نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا کہ اکھلیس یادب نے میرے بیٹے عرون راجبار ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے بیواک انداز کے لیے مسہور اوپرکاس راجبار اب سماجبادی پارٹی سے دو دو حاج کرنے کا من بنا چکے ہیں آنے والے دینوں میں راجبار کوئی برا اعلان کر سکتے ہیں راجبار کے بیان پر اکھلیس یادب نے جیس طرح سے رییکٹ کیا ہے اس سے یہ سوال اٹھنا تو لاجمی ہے کہ چناؤ کے بعد سماجبادی پارٹی کا سہوگی دولوں سے گتھونڈن کیوں ٹوٹ جاتا ہے ادھاران کے لیے دو حاج سترہ اور دو حاج انداز کا چناؤ یاد کیجئے دو حاج سترہ میں سماجبادی پارٹی کا گتھونڈن کاؤنگریس سے اور دو حاج انداز میں بہوزن سماج پارٹی سے ہوا تھا لیکن چناؤ نتیجے آنے کے ٹھیک بعد ان کا گتھونڈن وہاں بھی ٹوٹ گیا سبھی نے یہی آروپ لگایا کہ اکھلیس یادب کو گتھونڈن دھر نیوانے بلکل نہیں آتا ہے اور وہ جہاں تہاں اپنی منوانی ہی چلاتے ہیں جبکہ یہاں پر ایک سماجب سبیٹ بیٹھا کر گتھونڈن دھر نیوانا پڑتا ہے اوپرکانس راجبھر آگے کیا نیم نہ لیں گے یوپی کی راجتی میں آگے کیا بدلہ ہونے والا ہے اس پر ہماری نظر بنی رہے گی آپ دیکھ رہے تھے جنتا جکسن کیمرہ ہینڈل ویسال کر رہے تھے بہت بہت شکریہ